جی ناظرین تو پاکستان میں انتخابات سے قبر الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کالدم قرار دینے اور جماعت سے بلے کا انتخاب نشان واپس لینے کے بعد سے یہ بحث جاری ہے کہ اب پی ٹی آئی کی انتخابی حکمت عملی آخر کیا ہوگی بشاور ہائی کورٹ کے فیضے کے بعد کئی نئے سوالات پیدا ہوئے ہیں اگر پی ٹی آئی کو دیویجن بینچ یا سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملتا اور بلے کے نشان سے محروم ہی رہتی ہے تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی اور اس کے پاس دیگر آپشنز کیا ہیں بلے کے نشان سے محرومی انتخابی مہم چلانے کے ساتھ الیکشن لڑنے کی صورتحال کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے کیا پی ٹی آئی کسی دوسری جماعت کے ساتھ الہا کر سکتی ہے مخلف انتخاب نشان کے ساتھ الیکشن جیتنے والی پی ٹی آئی کے امیدوار اگر اپنی جماعت کی حکومت بنتا نہیں دیکھتے تو کیا پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری رکھ سکتی ہے زمینی حقائق پی ٹی آئی کے لیے موافق نہیں اور ایک ایسے موقع پر جب الیکشن کا انقاط لگ بھگ ایک ماہ کی دوری پر ہے پی ٹی آئی کی عالی قیادت قید و بند میں ہے اور اس جماعت کو اپنی کئی امیدواروں کے کاغذات نامزد کی مسرد ہونے کی شکایات کے ساتھ لیول پلائنگ فیلڈ میں اثر نہ ہونے کا شکوا بھی ہے اگر پی ٹی آئی کو عدلیہ سے ریلیف نہیں ملتا تو ایسے حالات میں جب یہ جماعت مشکلات کا شکار ہے تو اس کے پاس پلان کیا ہوگا اور اس حوالے سے کون سے آپشنز زیرے گوھر آ سکتے ہیں پیریسٹر گوھر علی خان کے مطابق اگر ہم سے نشان لیا گیا تو پلان بی پر غور کریں گے اس حوالے سے پی ٹی آئی رحماما احمد عویس کہتے ہیں اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو ہم کسی اور انتخاب نشان کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے نشان کوئی بھی ہو ووٹس پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے پاس بلے کے نشان کی عدم موجودی میں پلان بھی یہ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے امیدواروں کی فحض جاری کر کے بتایا جائے کہ یہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں امران خان سمجھ رہے کہ آزاد امیدواروں کی صورت میں زیادہ تر نظریاتی لوگوں کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا کیونکہ وہ جیت کر دوسری پارٹی میں نہیں جائیں گے اور وفاداری تبدیل نہیں کریں گے اگر پی ٹی آئی بلے کے نشان سے محروم رہتی ہے اور دوسری انتخابی نشان کا حصول بھی کسی وجہ سے ممکن العمل نہیں ہو پاتا تو کیا کسی دوسری جماعت کے ساتھ الہاق کی طرف جا سکتی ہے یہ سوال بہت ہی امید کا حامل ہے اس کا جواب پی ٹی آئی کی سخت طرز سیاست اور پی ٹی آئی راہنما امران خان کے سیاسی اسلوب سے بہت حد تک مل جاتا ہے امران خان کا اندازہ سیاست غماز ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹنے کو قطعی قطن ترجی نہیں دیتے تاہم دوسری طرف چند سیٹے رکھنے والی جماعت کاف لیگ کو پنجاب کی وزارت عالی بھی دے چکے ہیں اس سنہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ بھی کر چکے ہیں اور الیکشن کے بعد سوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کر مخلوط حکومت بھی بنا چکے ہیں مگر اس سب کے بوجود موجودہ حالات میں شاید وہ ایسا نہ کر سکے پی ٹی آئی کے پاس یہ آپچن بھی ہے کہ اس کے امیدوار شیخ رشید کی عوامی لیگ اور وحدت المسلمین کے پلیٹ فارم پر الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن اگر پی ٹی آئی ایسا کرتی ہے تو اس کی اپنی شناک متاثر ہوگی کیونکہ مذکورہ بالا پارٹیاں چھوٹی سطح کی ہیں اور امران خان کو اپنی پارٹی کے حوالے سے احساس تفخر بھی ہے یہ گنجائش نہیں کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ الہاق کر سکے پی ٹی آئی نے اپنے پاس کسی جماع سے سیٹ ایجسمنٹ کی آپشن رکھی ہی نہیں ہے جو جماعت اسٹیبلشمنٹ کی معدوب ہو اس کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کون کرے گا اب یہاں ایک اہاں پہلو یہ بھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کسی جماع سے الہاق نہیں کرتی ہے اور بلے کے نشان سے بھی محروم رہتی ہے تو کس نویت کے سیاسی نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے وہ انتخابی مہم کیسے چلائے گی اور کیا کسی مخصوص نشان کے حصول کے ذریعے سیاسی نقصان سے بچنے کی تدبیر کی جائے گی اگر ہم دوہزار اٹھانہ کے الیکشن کو ذہن میں رکھیں تو ازاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والوں کی بڑی تعداد کو جیپ کا نشان الوٹ ہوا تھا اور یہ نشان خاص قسم کے امیدواروں کے ساتھ منصوب ہو کر رہ گیا تھا کیا اس بار ایسا ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ایک ہی نشان لینے کی کوشش کریں گے ماضی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں دوہزار اٹھانہ کے الیکشن میں چودرے نسار سمیں متعدد ازاد امیدواروں نے جیپ کا نشان لیا تھا لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب سب کو آروز نشان الوٹ کریں اس حوال سے پی ٹی آئی رحمان نائم حیدر بنجوتھا کہتے ہیں کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو کوئی دوسرا نشان تو ضرور ملے گا کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا پانچ سال بعد ووٹرز ووٹ ڈالنے جائیں تو سامنے انتخابی نشان ہی نہ ہو تو اس سے مسائل تو پیدا ہوں گے نا ابھی پی ٹی آئی کے پاس ڈیویجن بنچ اور سپریم گارڈ کی آپچنس موجود ہیں این ممکن ہے کہ ریلیف مل جائے اگر ریلیف نہیں ملتا تو پی ٹی آئی کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے اب ایک ایسے حالات میں جب پی ٹی آئی کے لیے انفرادی سطح کی موہم ممکن ہی نہیں پی ٹی آئی کے لیے اجتماعی موہم ہی فائدہ مند رہے گی اور یہ ایک نشان پر ہی ممکن ہو سکتی ہے لہٰذا تمام تر حکمت عملی اور متبادل پلین کے ساتھ پی ٹی آئی کی کوشش ہوگی کہ عدالتوں کی جانب سے ریلیف مل جائے موسیقی